بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئے اپیسوڈ میں تمام ناظرین کا فر سے خیر مقدم ہے انشاءاللہ ہم اس اپیسوڈ کے اندر تعلیم کے موضوع پر فر سے ایک دوبارہ انشاءاللہ تفصیلی گفتو کریں گے اور اس اپیسوڈ میں ہم رہیں گے انشاءاللہ کہ تعلیم کی تاریخ کیا رہی ہے کس طریقے سے تعلیم نے قوموں کی رکھ کو بدلا ہے قوموں کی قسمت کو بدلا ہے اور ان کی قسمت کو ایک نئے تاریخ کے اندر ایک نیا موڑ فرام کیا ہے آپ بیکھتے ہیں جب سے دنیا بنی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ احسی اشیاء کے نام سکھایا اللہ رب العزت قرآن کے اندر خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھانے کے بعد ہی اس دائر فانی کے اندر اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب جب میرے پیغمبر تمہارے پاس کوئی بھی کتابی یا میرا پیغام لے کر آئیں گے تو تم ان کی اطاعت کرنا اور جو کوئی ان کی اطاعت کرے گا اور جنت مجائے گا اور جو کہ ان کی تعاقیت نہ فرمانی کرے گا اور ان کے لیے دوزک ان کا ٹکانہ ہے ہم نے دیکھا کہ قوم کے تاریخ قوم انسان کی ارتکا اندہیون نیولپمنٹ کس طریقے سے تعلیم میں ایک بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے آپ دیکھتے ہیں انسان عدم السلام کے زمانے سے لے کر کس طریقے سے انسان اللہ رب العزت نے پنگمبروں کے ذریعے سے انبیاء کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے تعلیم کو علم کو اللہ رب العزت کی احکامات کو عوام الناس کے اندر لوگوں کے اندر عام کیا جبرل السلام نے وحی کی شکل میں انبیاء کرام پر رسولوں پر اپنے اللہ رب العزت کے پیغامات کو لایا اور پھر انبیاء کرام نے رسولوں نے اپنے ذریعے سے اس پیغامات کو عوام الناس کے اندر لوگوں کے اندر عام کیا انہیں اللہ رب العزت کے احکامات سے آشنا کیا آگا کیا اور اس کے بعد سے اگر آپ بیکھیں گے تحریک کے اندر سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور اس سے پہلے زمانے میں جس طریقے سے علم کو لوگ پتوں کے اوپر چملوں کے اوپر تختیوں کے اوپر درختوں کی خالوں کے اوپر بچا کر انہیں محفوظ کر کے رکھا گئے تھے دھیرے دھیرے علم اس طرح محفوظ ہوتے گیا ہم نے دیکھا محادثین کرام کے زمانے کے اندر کس طریقے سے محادثین کرام نے یہ عادیث کو جمع کیا اور دیگر علوم کو ذکھیرہ کیا اور ایک جگہ جمع کر کے پھر لگوں کے سامنے اس کو پیش کیا آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بخوا بھی خود کس طریقے سے جو ہندوستان سرماش کے لوگ علم کو ایک دینی مدرس کے اندر آسل کیا گاتے تھے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے ہمارے ہندوستان کے اندر نالندہ اتنے بڑی یونیورسٹی قائم ہوئی تھی تاریخ کے اندر نالندہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے جس طریقے سے اس نے لوگوں کو پوری دنیا کو اپنے علم کے ذریعے سے روشنی فرام کی علم کے روشنی سے آگاہ کیا آپ دیکھیں اگر کہ کس طریقے سے how India was a center of the learning نالندہ university was a center of learning جس طریقے سے نالندہ ایک center of learning تھا اس طریقے سے تاریخ کے اندر دیگر قوموں کے پاس دیگر مقامات پر بہت سے ایسے centers قائم ہوئے ایسے مراکیز قائم ہوئے آئے ہم دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ عباسی سلطنت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہشوار پور دنیا کے اندر فیل گئے اور مسلمانوں کا پور دنیا کے اندر بولبالا ہو گیا مسلمانوں کی حکومت ہندوستان سے لے کر آفریقہ کے سپین تک فیل گی بغداد کے اندر ہم جانتے ہیں کہ عباسی خلیفاؤں نے بیت الحکمہ کا قیام کیا بیت الحکمہ وہ جگہ تھی جو ایک مسلمانوں کا سیکھنے کا ایک مرکز تھا وہ صرف و صرف مسلمانوں کے سیکھنے کا مرکز نہیں تھا بلکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر سیکھنے سکھانے کے لیے آیا کرتے تھے آج دیکھتے ہیں آج ہمارے بچے آج ہمارے طلبہ علم حاصل کی حصول کے لیے امریکہ جا رہے ہیں جیپین جا رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں اسی طریقے سے لوگ اس وقت بغداد کے اندر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے وہاں پر اماسی خلیفوں نے بیت الحکمہ ایک لیبری کا قیام کیا تھا جہاں پر بہت ساری علمی کتابیں تھیں مثلا کہ جنانی علم تھا فلسفی کا علم تھا سائنس کا علم تھا چینیز علم تھا سنسکرک علم تھا دنیا کے تمام مختلف زبانوں اور مختلف علوم کا ترجمہ کر کے وہاں پر اس کا دخیرہ کیا گیا تھا اور اس کے معاہد میں مسلمانوں نے اس مرکز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور ان نے دوبارہ دنیا کو سکھایا اس ذریعے سے بہت سے بڑے بڑے فلسفی اور بہت سے بڑے بڑے سائنٹس اس مرکز سے نکلے جس نے دنیا کو بہت سارے علم سکھائے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد میں تاریخ کے اندرے آپ دیکھیں گے جس طریقے سے مسلمان نے دنیا کو روشن کیا اپنے علم کے ذریعے سے بہت سارے ابن نفیس الخوارزمی اور بہت سے بڑے بڑے سائنٹس دور مسلمانوں کی وہ اس مرکز سے نکلیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اس مرحلے کے بعد دوبارہ جو دنیا کے اندر جو انقلاب پیدا ہوا تعلیمی انقلاب اس کی مثال آج تک پر دنیا میں نہیں ملتی ہے اگر ہم دوسری مثال مسلمانوں کے دلیں جنہوں نے تاریخ کے اندر مسلمانوں کے مراکز کو جنہوں نے آرگنائز کیا وہ دیکھتے ہیں جن کا ایک نام آتا ہے نظام المالکہ جنہوں نے سلجوخ حکومت کے اندر انہوں نے جو ہمارے دینی مراکز ہیں جو آج اس طرح سے سہلے ہوئے تھے پہلے علم سیکھنے کا جو مرکز جو تھا جو ذریعہ جو تھا وہ اس طرح تھا کہ لوگ مزیدوں کے اندر بیٹھ کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے مراکزوں کے اندر بیٹھ کر علم حدیث سیکھا کرتے تھے مگر نظام المق نے سلجو کمپار کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام تھا جس کو ہم آج بھی جانتے ہیں درس نظامی درس نظامی انہوں نے ایک مکمل نظام تعمیر کیا انہوں نے اور جس طرح سے دین کا علم لوگوں کے اندر دیا جارہا تھا اس کو ایک دگہ مستحقیم اور ایک جگہ انہوں نے جمع کیا جس کے ذریعے سے آج بھی اس کی شکلی اس نظام کی جو مختلف شاکعیں ہمارے مدارسوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے آپ دیکھیں گے جس طرح سے مسلمان قوم ترقی کی مسلمان قوم آگے بڑھتے گئی انہوں نے دنیا کا بہت سارے سائنسی اور اخلاقی علوم سے انہوں نے دنیا کو آناستہ کیا اب اگر دیکھیں جب مسلمانوں نے دوبارہ کسٹنطنیہ کو فتح کیا تو وہاں سے رومی سلطنت کے جو لوگ تھے وہاں سے وہ بھاگ کر نکلے اور وہ لوگ یورپ میں جا کر پہنچ گئے اور اس سے پہلے ہی اگر ہم دیکھیں گے کہ صلیب جنگیں مسلمانوں کے درمیان میں اور یورپی کے درمیان اور روم کے درمیان میں چھڑی ہوئی تھی بہت سے جنگیں چھڑی ہوئی تھی ان کے اندر وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کو ترقی یافتہ بنائیں جس طرح سے مسلمان ہیں جس طرح تھا آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی قوموں کو کس طریقے سے ترقی یافتہ بنائیں اس وقت ان کا حال یہی تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کس طرح سے ہم مسلمانوں کے شانہ بشانہ چلیں اس وقت مسلمان پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے ان کی ترقی ان کی حکمرانی کے بول بالے چرش پوری دنیا کے اندر محشور تھے اس طریقے سے یورپ نے اپنے آپ کو سوچنا شروع کیا اور یورپ نے اپنی یونیورسٹی اپنے درستگاہوں کا قیام اسی وقت انہوں نے شروع کیا سب سے پہلی یونیورسٹی جو قیام ہوئی وہ یونیورسٹی آف بلوگنا کا قیام ہوا یورپ کے اندر یونیورسٹی آف بلوگنا کے قیام کے بعد یورپ کے اندر یوروسٹی اور درستگاہوں کی قطار بل گئی اور ایک کے بعد ایک کے بعد دیگر یونیورسٹی کا قیام ہونا شروع گیا یونیورسٹی آف پریز یونیورسٹی آف آکسفورڈ یونیورسٹی آف کیمبریج یونیورسٹی آف گلاسگو اور بہت سی ایسی یورسٹیوں کا قیام یورپ کے اندر عمل میں آیا یہ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ یورپ بھی چاہتا تھا کہ ہم مسلمانوں کی طرح ترقی یافتہ بنیں اس وقت مسلمان پھر دنیا پہ حاکم تھی مسلمان دنیا کو اپنے دین کا اپنی نظام کا اپنی حکمدانی کا بولوالا چاہا ہوا تھا اس وقت یورپ سوچ رہا تھا اور یورپ نے تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا جو شکل آج یورپ کے امارے ہم نے موجود ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت جس طرح سے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ شروعات کے دور میں آٹھویں صدی کے اندر آٹھویں نوی صدی کے اندر جس طرح سے مسلمانوں نے یونان سے سیکھا تھا مسلمان نے یونان سے علم کو سیکھ کر سائنس علوم فلسفی کا علوم سیکھ کر عربی زمان میں ترجمہ کیا تھا اسی طرح سے یورپی ماہرین تھے یورپی فلسفی تھے یورپی سائنٹیس تھے انہوں نے مسلمانوں کی لکھی ہوئی سائنس اور فلسفی کے کتابوں کو انہوں نے گریگ لیٹن اور انگریزی زمانوں میں انہوں نے ترجمہ شروع کیا اسی کا ایک نام تھا ایڈلڈ آف باد وہ شخص تھا جس نے الخوارزمی کی ریاضی کی جو کتابیں ہیں اس کا اس نے انگریزی کے اندر اور لیٹن کے اندر اس نے ترجمہ کیا تھا یہ کام جس طرح سے مسلمانوں نے پہلے یورپ سے سیکھا اور یورپ کی کتابوں کو سیکھا یورپ کی فلسفی کو سیکھا اس کے بعد میں جب مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو استعمال کر کر انہوں نے ترجمہ کی اس کے بعد میں دوبارہ یورپ میں دوبارہ مسلمانوں سیکھا اور آج اگر ہم حالت دیکھیں گی تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یورپ نے ہم سے سیکھ کر ہمارے علوموں کو سیکھ کر آج دنیا میں کتنی ترجمہ کی ہے آج وہ چام پر جا کر بیٹے ہوئے اور یہ قابل تحسین بات ہے کہ اہی قوم دوسری قوم سے سیکھتی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی شخص کوئی قوم کسی دوسری قوم سے کوئی فائدہ مند علوم کوئی فائدہ مند چیز سیکھتی ہے تو اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو اس میں اسلام نے اس کو ممنوع نہیں کیا ہے اور اس بات کو سیکھنے کے لیے اس بات کو reaching کیلئے اس بات کو سوچنا چاہئے کہ کس طریقے سے آج ہماری جو پسمندہ حالت ہے چاہ ہمارے سماج کی ہو ہم حلوم سماج کی ہو یا ہمارے ہندوستان کی ہو یا کسی ہمارے ملک کی ہو کسی بھی چیز کی ہو آج جو قومیں ترقی یافتہ ہیں جن کے پاس وہ علوم کے مناقش موجود ہیں چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو چاہے یورپ کے اندر ہو آج وہ لوگ ہم سے علوم سیکھ کر کافی آج جا چکے ہیں تو آج ہماری بچے اس لئے وہاں جاتے ہیں سیکھتے ہیں آج بگر آپ دیکھیں گے تو کس طریقے سے امریکہ کے اندر ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ ہمارے ملک کے بہت سارے بچے آج امریکہ کے اندر ناسا کے اندر اور بہت سارے آج سی جنو سٹی کے اندر پناہ گذی ہیں اور ان کے ملک کے خدمت انجام دے رہے ہیں اور ہمارے جو ہونہار بچے وہاں جا کر اپنی خدمتوں کو انجام دے رہے ہیں ہونا تو ایش ہے یہ تھا کہ وہ ہمارے ملک میں رہ کر ہمارے ملک کی ترقی کے اندر حصدار بنتے ساجدار بنتے پارٹر بنتے مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے یہ بات قابل گوھر اور فکر ہے کہ ایسی کونسی چیز ہے ایسی تاریخ کے اندر ایسی کونسی چیز پیدا ہوئی ہے یا ہمارے اندر کونسی مسئلے مسائلیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں آج کا دور ہے ہر ایک ملک کے پاس ہر ایک ملک کے پاس آئیٹمی ہتھیار موجود ہے چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو چاہے برطانیہ ہو چاہے پاکستان ہو چاہے ہندرستان ہو چاہے نہ ہو ہر ایک کے پاس موجود ہے مگر جانتے ہیں آج کے دور کا اگر یہ تمام مالک نے ایک کے اوپر ایک دوسرے پر انہوں نے اگر آئیٹمی ہتھیار کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو ساری کے ساتھ دنیا تماہ ہو گئی حالانکہ ان کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم دوسرے پر حکمرانی کی اس دنیا کے نقشے کو تطمیل کر دیں ہمیں اس طریقے سے ممالک کو برباد نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں ملکوں کو آباد کرنا ہے آج ملکوں سے ترقی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ملکوں سے ایک دوسرے کے ذہنی طور پر ذہنی توازن کے طور پر ذہنی سطح پر ہم ایک دوسرے سے تصادم کریں ہم ایک دوسرے سے مسابقہ کریں اس بات کی ضرورت داتا ہے بنیزبت کے ہم ہتھیاروں کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے ملکوں اور شہروں کو برباد کریں یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے ہمارے ایک مشہور لیڈر نیلسل منڈیوہ جو تھے وہ گزر چکے انہوں نے فرمایا تھا ایڈوکیشن is the most powerful weapon that you can use to change the world نیلسل منڈیوہ نے فرمایا تھا کہ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے ایڈوکیشن is the most powerful weapon ایک بہت سب سے powerful weapon ہے ہتھیار ہے that you can use to change the world جس کو ذریعے سے آپ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں دنیا کے نقشے کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ گمراہی کو ہٹا کر آپ لوگوں کے اندر ہدایت لاسکتے ہیں آپ لوگ کے اندر زلالت کو نکال کر آپ لوگ کے اندر ہدایت لاسکتے ہیں آپ لوگ کے اندر جو لوگ کم پڑھے لکے ہیں ان کے اندر آپ تعلیم موجودہ کر سکتے ہیں جن کے ذہنوں کے اندر خلفشان بھرا ہوا ہے ان کے ذہنوں کو آپ علم کے روشنے کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں تاکہ تمام کی تمام انسانیت تمام کی تمام ملک تمام تمام ممالک ایک دوسر سے محبت و بھانشاگی کے ساتھ ایک دوسر کے ساتھ رہیں یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسر کے ساتھ رہیں تاریخ کے پہلوں کے اندر ایک قومیں دوسری قومیں سیکھتی ہیں اس میں کوئی ہوگالتا نہیں ہے کس طریقے سے انسان کرتکہ ہوئی کس طریقے سے اللہ رب العظیل انسان کو پیدا کیا اور انسان اتنے دا ترقی آفتہ ہے اتنی زیادہ ترقی پوری تاریخ تاریخی انسانی میں کبھی نہیں ہوئی تھی آج اس طریقے سے لوگوں کے پاس تمام کے تمام اوزارات تمام کے تمام مشینیں اور ان تمام تمام کے تکنیکس اور تکنالوجی موجود ہیں جو انسانی تاریخ کے اندر کبھی موجود نہیں تھی ہمیں اللہ رب العزت کے دی ہوئی ہمیں نعمہ سمجھا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس تکنالوجی کا استعمال کر کے ان تمام چیزوں کا استعمال کر کے انسانوں کے اندر بھائشارگی اور اخوت پیدا کر سکتے ہیں یہ تاریخ کا مقصد یہی رہا ہے علم کا مقصد یہی رہا ہے کہ انسانوں کے اندر بھائشارگی پیدا کرے اخوت پیدا کرے بلکہ جہالت کو ان سے دور کرے گمراہی کو ان کی ذہنوں سے دور کرے اگر آپ اپنے علم کا استعمال لوگوں کو خلفشار پیدا کرنے کے لئے کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں ایسا بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں آپ دیکھتے ہیں پہلی عالم جنگ دوسری عالم جنگ میں کس طریقے سے لوگوں کی جانے گئیں اور کتنے کروڑوں لوگ مارے گئیں اگر آپ تاریخ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب محمدی کے بعد ست سے بڑا انقلاب جو میں سمستہ اندولیہ کے اندر جو آیا تھا وہ تو فرانسیزی انقلاب جس نے باہشاہت کو فرانسیز انقلاب کر دیا وہ کیا بات تھی وہ علم کا شعور تھا لوگوں کے اندر علم کا شعور جگہ کہ بھائی ہر انسان برابر ہے انسان کے حقوق پہ بات ہونا شروع ہوئی انسانی مساوت پہ بات ہونا شروع ہوئی اور جس نے فرانس کے اندر سے تمام کی تمام باشاہت کو ختم کر دیا اور سرانسی پورا کا پورا ملک ایک جمہوری ملک بن گیا ایک ڈیموکرٹک ملک بن گیا جو آج ہمارے سامنے موجود ہے آپ چانتے ہیں وہ کیا چیز تھا وہ علم کا پاور تھا وہ علم کا علم کی طاقت تھی اس خدا کی بندگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے علم کا مقصد یہی ہے کہ تاریخ کے اندر یہی علم کا مقصد رہا ہے انسانوں کے اندر ہم ایک ایسا استراب پیدا کریں جو ایک بھائی کو بھائی سے الگ نہ کریں بلکہ بھائی کو بھائی کے ساتھ ملا دیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا تاریخ میں رہا ہے تاریخ وہ علمی تھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح کے سے ایک گمراہ قوم کو ایک گمراہ قوم کو تعلیم کے ذریعے سے علم تعہید کے ذریعے سے جس طریقے سے ایک گمراہ قوم کو علم تعالیٰ نے اس گمراہی سے نکال کر ایک ترقیق طرح گاندن کر دیا اور جو لوگوں کی حکمرہ بن گئی جو لوگوں کو راہے دکھانے والے بن گئی آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے ملک کے مسئل بھی کچھ ایسے ہیں ہمارے ملک کے اندر بہت سے مسئلے مسئلے موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر چائع اللوکشن جمسلے ہن ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کے اندر وانی اکامہتا رنگ ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کے اندر وانی امپورمote کی بات کیا تی میں سمسستا ہوں کہ وانی امپورمت can only happen with the education if women are provided with the best of the education their minds will be empowered the empowerment is what is the talk of the town today talk of the nation that's what is the bringing that is the buzzword going across the nation but we believe that their mind can only be ignited with the education education common man یا ایک عام انسان کے پاس جو سب سے بڑا حتیار ہے جو تاریک میں جو رہا ہے اور جو سب کے لیے ایک بہت بڑا زیور ہے اور جو ہے بہت بڑا حتیار ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر انسانوں کے ذہنوں کو تعلیم کے ذریعے سے عاشنا کیا جائیں تعلیم کے ذریعے سے ان کے ذہنوں میں موارڈ ڈالی جائیں کہ تعلیم ان کے لیے وہ ایک ایسا حتیار ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگ گمراہی اور زلال سے نکل کر ایک اچھے کامرانی اور کامیاب زندگی اور خوشحال زندگی اور امن پس زندگی گزار سکتے ہیں یہی وہ تعلیم کے مسائل ہیں اگر آپ دیکھیں گے یہی وہ تعلیم کے تعلیم ہے جس کے ذریعے سے تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کے تعلیم کو دیکھیں اور قوموں کی عروض و جوال کے جو مثالیں موجود ہمارے سامنے کس طریقے سے تعلیم نے قوموں کی عروض و جوال میں ایک بہتی نمائی کردار آدھا کیا ہے ہمیں بچائیے کہ ہم تعلیم کو استعمال کر کے اپنی قوموں کی عروض کی طرف اس کا استعمال کریں آپ دیکھیں امریکہ کو دیکھ لیجئے امریکہ کے پاس کیا تھا آج امریکہ کے پاس یہی چیزیں تھی کہ امریکہ کے پاس تعلیم وہ چیز تھی جس کے ذریعے سے آج ہورڈ سٹینفورڈ سٹینفورڈ جیسی یونو سٹیز کا وہاں پر قیام ہو چکا ہے یہی وہ چیزیں جہاں پر آج بڑے بڑے مشینیں کمپیٹرز کا ایجاد وہاں پر ہوئی ہے جہاں بڑے بڑی ٹیکنالوجی کا ایجاد آج امریکہ کے اندر ہو رہی ہے یہی وہ چیزیں امریکہ کے ایک گریب ملک تھا ایک پاسماندہ ملک تھا ایک گلاب ملک تھا جالیم کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو لیبریٹ کیا انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا اور آج امریکہ جو تس طریقے طریقے کی آفتہ ملک ہمارے سامنے موجود ہے دیگر اس کے اندر خرابی میں موجود ہیں مگر ایک کامرانی اور کامیابی کی طرح سے دیکھیں گے جس طریقے سے امریکہ ہمارے سامنے موجود ہے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے آج جہورپ کی مثال بھی ہمارے سامنے ایسی کچھ ہے جہورپ کی قومیں بھی ایک آپس میں لڑا کرتے تھے پہلی عالمی جنگ کسی درمیان میں لڑی گئی تھی جہورپ کی ممالک کی درمیان میں ہی لڑی گئی تھی دوسری عالمی جنگ کسی درمیان میں لڑی گئی تھی جہورپ کی ممالک کی درمیان میں ہی لڑی گئی تھی مگر ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم اس طریقے سے لڑتے رہے آپس میں اگر خلفشار پیدا کرتے رہے تو ہماری قومیں ہم لوگ غلام بن کر ہم لوگ مزدور بن کر ہم لوگ پچھڑے ہوئے بن کر رہ جائیں گے انہوں نے اپنی قوموں کو جنگ کی میدانوں کی بجائیں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم گاہوں میں رکھنا پسند کیا جس کے ذریعے سے ان کے بچوں نے ان کی قوم نے ان کے ملک نے بہت زیادہ ترقی کی اور آج ہمارے سامنے یورپ ترقی کی ایک ممبلی مثال بن کر ہم تمام دنیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہندوستان کے اندر جو بھی ہمارے اندر خلفشار موجود ہے ہمارے اندر جو بھی خرابیاں موجود ہیں ہمارے مذہب کے درمیان میں ہمارے لوگوں کے درمیان میں جو بھی بھی دباؤ جو بھی ڈیفکلٹیز جو موجود ہیں ہمارے درمیان میں جو بھی اقتلافات جو موجود ہیں ہمیں تعلیم کے ساتھ بیٹھ کر علم کی روشنی کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہمیں تمام اقتلافوں کو ایک دوسری سے دور کریں ہماری عداوت کو ہماری اخوت میں بدل دیں اور تاکہ ہمارا ملک کامرانی اور کانابی کے طرف گم دن ہو جائیں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے یورپ کو بہت ساتا نقصان ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کس طریقے سے یورپ کو بلد کی ہم دیکھتے کہ پہلے اور دوسری عالمی جنگ کے درمیان بھی جو اکسفورڈ اور کیمبریج تھی یہ جو تعلیم گاہیں جو تھی ان کو بچا کر رکھا تھا انہوں نے اس بات کو کافی توجہ دی کہ یہ جو ہماری تعلیم گاہیں جو ہیں اکسفورڈ اور کیمبریج ان کو اگر ہم نے بچا لیا تو دوبارہ اپنے قوم کے اندر تعلیم کو فروغ دیا سکتے ہیں اگر ہماری تعلیم گاہیں اہیں اگر ختم ہو جائیں گی تو تو کس طریقے سے ہم اپنے قوم کو دوبارہ ہم تعلیم افتح بنائیں گے ایڈوکیٹ کریں گے how will we educate our generation after that so they made it sure that they will protect their universities اکسفورڈ کیمبریج and other prominent universities in the Britain کہ انہوں نے اپنی تعلیم گاہوں کے بہت زیادہ توجہ دی اور اس کو انہوں نے کافی بچا کے رکھا تاکہ ان کے دوبارہ ان کی آنی و نسل کو ہم تعلیم افتح بنا سکیں آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے دوسری قوموں کے ہمارے ہندوستان کے اندر نالندہ ینورسٹیٹیز تھی ہمارے مسلمانوں کے پاس بغداد نبیت الحکمہ تھا ہمارے اندر سپین کے اندر ہمارے ہندوستانیہ کے اندر کربوڑا کے اندر بہت ساری تعلیم گاہیں موجود تھی جو دنیا کو تعلیم پردر دے رہی تھی ہمیں ضرور تھے کہ اپنے اتنے ممالک کے اندر تعلیم گاہوں کو فروغ دیں ہمارے ممالک کے اندر اگر ملک کو ترقی کرنا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو جس طریقے سے یورپ میں جن حالات کا سامنا کیا اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پورے کی پورے یورپ میں ملا کا تقریباً کم و بیش تین ہزار سے زیادہ یونیورسٹی کو قیام ہو چکا ہے اور اگر آپ ہمارے ہندوستان کے اندر دیکھیں گے چھ سو یونیورسٹیز پورے ملک کے اندر ہیں آپ دیکھیں یورپ کے اندر رہنے والوں کی تعداد اور ہندوستان کے اندر رہنے والوں کی تعداد ہمارے پاس تقریباً سوہ سو کروڑ لوگ رہتے ہیں وہاں پر تقریباً کم و بیش تیس کروڑ لوگ رہ رہے ہیں اگر آپ تناسب دیکھیں گے تو وہاں پر تین ہزار سے زیادہ یونیورسٹیز کا قیام ہے ہمارے پاس سوہ سو کروڑ لوگوں کو پڑھانے کے لیے صرف و صرف کم و بیش چھ سوز زیادہ یونیورسٹیز کا قیام ہمارے ہندوستان کے اندر عمل میں اب تک آیا ہے ہمیں ضرورت اس بات کیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ زیادہ یونیورسٹیز اور کاریم کاہوں کا قیام ابل میں آنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ملک کو اپنے بچوں کو اپنی آنیوائے نسلوں کو ہم تعلیم سے آراثہ کر سکتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں ان کے ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں اُبھار سکتے ہیں ان کے ذہنوں کو تاکہ وہ بھی ایسی تمام چیزوں ایسی کارمت چیزوں کو عمل میں لانے کی ایسی تمام چیزیں بنانے کی ان کے اندر یا وہ چیزیں استعمال کی چیزیں بنانے کی ان کے اندر قوت اور صلاحیت پیدا ہو تاکہ وہ خریدار بننے کے بجائے وہ بیشنے والے بن جائیں وہ فروغ کریں لوگوں کو وہ خریدار نہ بنیں بلکہ لوگوں کو فروغ کرنے والے بن جائیں آج اگر دیکھیں گے کہ سارے کے سارے اگر ملکوں کا جائزہ لیں تو اگر آپ یورپ اور امریکہ اور چائنہ کو نکال دیں تو سارے کے سارے دنیا ان تمام ان تینوں ملکے سے ہی سارے پروڈسکو لیتی ہے آپ دیکھ لیجئے it's like a corporate imperialism آپ دیکھ لیجئے سارے کے سارے چیزیں کہاں بنتی ہیں سارے کے سارے چیزیں بنتی ہیں چائنہ کے اندر سارے کے سارے جو نئی نئے ٹیکنالوجی آتی ہیں وہ کہاں آتی ہیں وہ امریکہ کے اندر آتی ہیں یا یورپ کے اندر آتی ہیں باقی تمام ممالک کے اندر صرف و صرف ان تمام ممالک کے اندر بنائی گئے ایشیاں اور ٹیکنالوجی اور مشینوں کا استعمال کیا آتا ہے اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں گے تو عجدستان تاریخ ٹیکنالوجی کے اندر کافی آگے تھا ہم مسلم ممالک بھی اپنے ٹیکنالوجی کے اندر کافی آگے تھے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کاؤں کے قیام کے ذریعے سے اپنے بچوں کے ذہنوں کو اس ساچے کے اندر دھالیں جس کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ استراب وہ تزلزل پیدا ہوں جس کے ذریعے ہمارے بچوں کے اندر وہ باتیں وہ صلاحیتیں وہ قوتیں ہو سکیں جس کے ذریعے سے ہم ان ملکوں کے اندر مسابقہ کر سکیں نہ کہ ان کا استعمال ہم دیگر چیزوں کے لئے لائے کے لئے کریں بلکہ ان سے ان تمام عاملات میں ایک معاشی مسابقہ کریں جسے کمپیٹیشن کریں تاکہ ہمارے ملک کے اندر بھی وہ تمام چیزیں لوگ خوشحالی اور کامرانی کی طرف بڑھ سکیں یہ تھی علم اور تعلیم کی تاریخ کس طرقے سے تعلیم نے قوموں کی عروض اور جوالن کے اندر بہت ہی نمائک ادا کیا ہے اس لئے تعلیم گہاں کا قیام اور تعلیم اپنے بچوں کو تعلیم ذراسہ کرنا تمام ملک اور ملت دونے کے لئے ہی اصل ضروری ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں نے اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہوگا اور اپنے بچوں کی تعلیمی کوششوں کے اندر انشاءاللہ آپ مزید اور مزید بڑھوتری کریں گے انشاءاللہ اور ملک و ملت کے لئے انشاءاللہ اپنے بچوں کو ایک ایسٹ بنا کر انشاءاللہ ایک مضبط ایک منفرش شخص بنا کر پیش کریں گے انشاءاللہ اگلے اپنے بچوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں